بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سوڈنٹس آج ہم فرسٹ یئر چیپٹر نمبر ٹین لیکچر نمبر تھری پڑھیں گے آپ کو پتا ہے کہ اس سے پچھلے ہی لیکچر میں میں نے آپ کو لینز کی بیسک ٹرمینولوجیز کے بارے میں پڑھایا ریزولوین پاور کیا ہوتی ہے مینیفائنگ پاور مینیفیکیشن ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے نیئر پوائنٹ فار پوائنٹ کو پڑھا دوسرے لیکچر کے اندر پھر آپ کو پتا ہے لیکچر ون کے اندر میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے اندر لینز کو سمجھایا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا ایمج فارمیشن بائی لینزز لینز کے اندر ایمج کیسے بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ نے وہ دونوں لیکچر سن لیے تو آج ہم چیپٹر نمبر ٹین لیکچر نمبر تھری پہلا لونگ کو سن پڑھیں گے سیمپل مایکروسکوپ ٹھیک ہو گیا میں ڈسکریپشن کے اندر نہ وہ لینک ضرور دے دوں گا آپ کو جس میں ہم نے وہ لیکچر ڈسکس کیا ہوا ہے ایمج فارمیشن بائی لینزز کیونکہ سیمپل مایکروسکوپ سمجھنے کے لیے آپ کو وہ لیکچر دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ اوبجیکٹ کہاں پہ رکھیں اور ایمج کہاں پہ بنتا ہے اور کس طرح کا بنتا ہے ٹھیک ہے آپ وہ لیکچر ضرور سن کے ہیں تو آئیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی بچے سیمپل مایکروسکوپ سے پہلے ہم کیوں نہ یہی دیکھنے کہ مایکروسکوپ کیا ہوتی ہے مایکرو مین چھوٹا جو چھوٹی چیزوں کو بڑا کر کے دکھائے ایک ایسی ڈیوائیس جو میگنی فائیڈ ایمج دکھاتی ہے کس کا بہت چھوٹی چیزوں کا اس کو ہم مایکروسکوپ کہتے ہیں تو ہمارا جو ٹوپک ہے اس کا نام ہے سیمپل مایکروسکوپ بیٹا یاد رکھیں گے سیمپل مایکروسکوپ کو میگنی فائنگ گلاس بھی کہتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا اکثر کالیج یا سکول وغیرہ میں لیبارٹریز میں وہ شیشہ سا نہیں پڑھا ہوتا اس طرح اس کا سٹیکس ہی ہوتی اس کے آگے یوں شیشہ لگا ہوتا ہے یہ اکثر لوگ جن کو بک ریڈنگ میں مسئلہ آتا ہے لفظ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں صحیح نظر نہیں آتے تو وہ پھر چیزوں کو زوم کرنے کے لیے بھی دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ وہ بک کے اوپر وہ رکھے تو آپ کو لفظ بڑے بڑے نظر آنے شروع جاتے ہیں کیا وہ حقیقت میں بڑے ہوئے ہیں نہیں 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 وہ تو ہمیں لگتے ہیں ویرچول تو سیمپل مایکروسکوپ کو میکنی فائنگ گلاس بھی کہتے ہیں اس میں ایک ہی لینز یوز ہوتا ہے سیمپل ایک کنویکس لینز یوز اور کنویکس لینز کو بڑی ڈیٹیل میں ہم نے لیکچر وان میں پڑھا وٹیز ورکنگ پرنسیپل آف سیمپل مایکروسکوپ ورکنگ پرنسیپل اس کا یہ ہے جی وین وین دا اوپجیکٹ وین دا اوپجیکٹ is پلیسٹ اوپجیکٹ کو آپ نے کہاں پہ رکھنا ہے وین دا اوپجیکٹ is پلیسٹ ویدین فوکل لیند فوکل لیند کے اندر رکھنے جب آپ کسی اوپجیکٹ کو فوکل لیند کے اندر رکھیں گے اب فوکل لیند سے مراد پتا کیا ہے the distance between optical center and principal focus لینز کے سینٹر سے لے کے principal focus تک کا درمیانی فاصلہ focal length کہلاتا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں object is placed between optical center and principal focus اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا simple way میں لکھوایا نا کہ when the object is placed between optical center and principal focus کی بجائے آپ یہ ہی نہ لکھ لیں کہ when the object is placed inside the focal length مطلب تو وہی ہو گیا نا ٹھیک ہے تو simple way میں لکھوا آ رہا ہوں اگر آپ object کو focal length کے اندر رکھیں گے تو image کیسی بنے گی then تو تین قسم کی خصوصیات ہیں then virtual virtual erect magnified image note کرنے جی virtual erect اور magnified image اب یہ mcqs بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ simple microscope میں جو image بنتی ہے وہ کس طرح کی بنتی ہے اس کی پہلی خوبی کیا ہے virtual image بنے گی virtual کا مطلب فرضی erect سیدھی magnified بڑی یعنی کہ جتنا object کا سائدہ اس سے بڑی ہوگی erect کا مطلب ہے سیدھی اب اس کو میں ڈائیگرام نہ آکے سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ میں پاس ایک convex lens ہے ایسا lens جو سینٹر سے موٹا اور کناروں سے پتلا ہو یہ lens which is thick at the center and thin at the edges lens کے center کو optical center کہتے ہیں اور lens کے center میں سے جو line پاس کرتی ہے this is called principal axis اور mirror کی ایک side پہ focus بنتا ہے lens کی دونوں side پہ focus بنتا capital f this is called principal focus یہ f ہے یہ اس کے بعد 2 f and up to son infinity تک جاتا 2 f اب یہ convex lens ہے یہ ہے lens کا center جس کو optical center کہہ رہے ہیں یہ ہے principal focus میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ when the object is placed between optical center اور principal focus کے درمیان یہاں پہ رکھنا ہے آپ نے object اس جگہ پہ بچ lens کے center سے لے principal focus تاک درمیانی فاصلہ focal length کہلاتا ہے focal length ہے یہ یعنی within focal length دونوں باتیں ہی سہی ہیں تو آپ پتہ نا light آئے گی lens سے ٹکرانے کے بعد principal focus سے گزرے گی ٹھیک ہے پھر دوسری line سیدھی center سے پاس کرے گی تو جب یہ دونوں line کہیں پہ ملیں گی نہیں تو ہم ان کو virtual پیچھے کو بڑھا دیتے پیچھے کو بڑھا دیتے تو جہاں پر یہ دونوں line یں ملتی ہیں تو وہی پہ ہمارا image بنتا ہے تو یہ آپ کا بنیان image image اگر میں object کو نام دیتا ہوں a b کا اور image کو نام دیتا a b کا اگر آپ نے lecture 1 سنے تو آپ کو اس point کی زیادہ سمجھ آئی گی یہ point 6 ہے point 6 میں نشانی لگوائی ہوئی ہے lecture 1 ضرور سن کے ہے اب یہ object ہے اس کو میں o کہتا ہوں یہ image ہے آئی جب آپ نے object کو رکھا focal length کے اندر یعنی optical center اور principal focus کے درمیان تو آپ کو image نظر آئی اس کی کون کون سی virtual یہ object بڑھا ہو گیا حقیقت میں نہیں بظاہری طور پر erect آپ نے دیکھا object بھی ایسے پڑھا image بھی بن رہی ہے سیدھی image بن رہی ہے اور magnified یا in large بڑی image بن رہی ہے تو یہ تین خوبی ہیں آئیے اب اس کی working پڑھتے ہیں دیکھیں this is the human eye this is the اچھا پہلے میں ایسا کرتا ہوں فارمولا لکھ لیتا magnification کا m musical 2 beta over alpha this is equation number one magnification کا فارمولا بچے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا m is equal to beta over alpha beta وہ angle ہے جب آپ کسی object کو optical device کی مدد سے دیکھ رہے ہوں یعنی کہ یہ image کے ساتھ بنتا ہے اور alpha angle object کے ساتھ بنتا ہے پہلے میں alpha نکالوں گا پھر beta تو اب میں heading لگاتا ہوں so we find we find alpha alpha find out کریں جی alpha کس کے ساتھ angle بنتا ہے object کے ساتھ تو diagram بھی بنا دیتا ہوں this is human eye یہ سمیلے آپ کی آنکھ ہے اور آنکھ سے بالکل سیدھ میں ایک line کہہ دیتا ہوں یہ object اس کو red line سے بنا دیتا ہوں this is object یہ o ہے تو جب آپ کی آنکھ اس object کو دیکھے گی تو یہ angle تو بنے گا نا ادھر this angle is called alpha تو بچے آپ یہ دیکھیں یہ triangle نہیں بن گی یہ triangle بن گی ہمارے پاس یعنی کہ آنکھ سے لے کے یہ جو فاصلہ ہے اس کو میں دی یاد آیا اس پچھل لیکش میں پڑھا تھا دی is called near point 25 centimeter یعنی کہ اگر 25 centimeter پر ہے تو آپ کو object صحیح نظر آئے گا لیکن اگر فاصلہ 25 سے آپ کم کرتے جائیں گے تو امد آپ کو blur اور fuzzy نظر آئے گی دندلی صحیح نظر نہیں آئے گی ٹھیک ہے اب یہ triangle ہے triangle کو solve کرتے بچے this is a base hiper and this is perpendicular ٹھیک ہو گیا base perpendicular hiper to alpha نکال نکال لیے ہم 10 alpha کا سہارہ لیتے ہیں تو یہ sine cos 10 کے فارمول نے آپ کو یاد کر وائے ہوئے ہیں لیکچر chapter 2 کے اندر میں نے بنایا تھا some people have curly brown hair throw proper brushing proper brushing یعنی کہ جو میں نے لفظ بولا نا sentence بولا اگر آپ کو نہیں یا تو آپ side پہ لیکھ لیں some people have curly brown hair throw proper brushing تو سارے sentence کا آپ نے پہلا پہلا لفظ لے لینا ہے آپ کو sign cos ten کے فارمول مل دائیں گے تو ten theta p over b p سے perpendicular b سے base تو ten alpha is equal to perpendicular کیا جی بتائیں o base کے d over d تو ادھر میں لکھوں گا for very small angle for very for very small angle ten alpha which is approximately equal to alpha tan alpha kis equal to alpha کے بہت چھوٹے angle کے لئے تو میں tan alpha کی جگہ پہ صرف alpha لکھوں گا تو alpha کی value پھر کیا آجے گی o over d over d تو آپ نے دیکھا کہ alpha کی value کتنی آسانی سے calculate کر لی یہ diagram ہے اور یہ triangle ہم نے solve کی step by step میں اب ہم beta find out کریں now we find beta تو بچے آپ کو یاد ہے یہ ہم نے definition پڑی تھی angular magnification کی beta angle ہمیشہ image کے ساتھ بنتا ہے اور تب بنتا ہے جب آپ object کو direct نہ دیکھیں کسی lens کی مدد سے دیکھیں تو اب ہم suppose پوز کرتے ہیں کہ ہمیں object صحیح نظر نہیں آرہا یہ آپ کی eye ہے this is human eye ٹھیک ہو گیا آنکھ ہے آنکھ کے بلکل سامنے میں ایک line کھینچ دیتا ہوں بلکل سامنے ایک line کھینچ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ وہ object ہے جس کو ہم میں دیکھنا چاہ تو میری اب یہ چیز مجھے صحیح نظر نہیں آرہی تو میں glasses لگاتا تو میری آنکھ اور object کے درمیان ہے glass جس کو اینک کہتے ہیں تو آنکھ اور object کے درمیان آنکھ اور object کے درمیان میں ایک convex lens رکھ دیتا ہوں یہ lens کا center ہے O اور یہ principal focus F یاد آیا object کو آپ نے کہاں پھر رکھنے within focal length lens کے center اور principal focus کے درمیان تو یہی point تو آپ کی image بنے گی یہ ہے image image angle بنائے گی آئی کے ساتھ یہ light جا رہی ہے سی دی بچے image angle بناتی ہے this angle is called beta اس angle کو بیٹا کہتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو آنکھ سے لے کے یہ image کا فاصلہ اس کو دی کہتا ہوں near point ٹھیک ہے اب پھر ایک triangle بنگی same like that یہ اسی طرح triangle کو solve کر لیں آپ یہ کی بنگی base this is base and this one is hypotenuse and this one niza perpendicular تو perpendicular hypotenuse base we find beta beta find out کرنے same like tan beta is equal to دیکھ نا tan کا formula perpendicular over base تو ادھر کیا جے گا perpendicular over base تو tan beta is equal to perpendicular کیا جی i base d i over d تو میں اس کے بعد کیا لکھا تھا for very small angle tan alpha alpha equal same is for very small angle بہت چھوٹے angle کے لئے بات سمجھ آرہی ہے نا اگر angle بہت ہی چھوٹا تو پھر کیا ہوگا tan beta tan beta is approximately equal to beta تو پھر beta لکھیں گے اس کی جگہ پہ beta is equal to i over d لو جی تو alpha بھی آگیا اور beta بھی آگیا یہ دیکھیں یہ alpha آگیا اور یہ beta آگیا تو put the value of alpha and beta in equation number one equation one میں put کروا دیں تو میں کہ لکھوں گا put alpha and beta in equation number one تو بچے کیا آجائے m is equal to اب ذرا گھور کریں beta over alpha ہے نا تو beta کی value پہلے لکھیں گے تو یہ beta کی value ہے i over d اب ذرا یہاں سے بعد گھور سے سننی ہے beta کی value ہے i over d alpha ہے nا alpha alpha کی value ہے o over d تو جب میں alpha کی value put کرواؤں گا تو یہ ullet نہیں ہو جائے گی تو اس کو میں leak نہیں سکتا d اوپر چلا جائے گا o نیچے آجائے گا تو d over o ٹھیک ہو گیا تو یہ equation 1 value put کروائی ہے beta کی i over d alpha کی جب میں value put o over d اس جگہ پہ تو وہ ullet ہوگی d سے d cancel تو کیا آجے گا m is equal to i over o i over o اور یاد آیا ہم نے پچھل action میں یہ ہی پڑھا تھا the ratio of size of image to the size of object یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں m is equal to q over p یاد ہے q کیا تھا image کا distance the ratio of distance of image to the distance of object اور q image کہا پہ بنتا ہے near point پہ 25 centimeter پہ تو d over p بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہی وہ فارمولا تھا جو ہم نے prove کرنا تھا یہ definition ہم پچھلے lecture میں پڑھ چکے ہیں یہ linear magnification کی ہے i over o q over p q کی جگہ پہ d لکھا d مطلب 25 centimeter near point تو اب میں lens formula apply 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 the lens formula بچے lens formula آپ نے پڑھا ہے نا ہم نے lecture 1 میں دیکھا بھی تھا 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q this is the lens formula اب ذرا دیکھیں simple microscope میں image بنتی تھی وہ virtual بنتی ہے virtual image image لیے image distance کو q سے ظاہر کرتے نا virtual image کے لیے q کی جگہ پہ minus d لیتے ہم یعنی image کا فاصلہ negative ہوتا negative اگر real image بنتی تو plus لکھتے لیکن ادھر تو virtual بن رہی ہے lecture one میں بڑی detail میں نے سمجھ جا ہے تو q کی جگہ پہ minus d لکھوں گا میں ٹھیک ہو گیا تو q is equal to because q is equal to minus d plus nی minus d q ادھر میں لکھ دیتا ہوں far virtual image virtual image اب یہ اگر آپ سمجھ نا چاہتے نا q plus kب ہے minus kب ہے p plus kب ہے minus kب ہے تو اس کے لئے description میں یا link پہ click کریں آپ ویڈیو دیکھیں یا lecture number one آپ ضرور سنیں تو minus d virtual image 1 over f is equal to 1 over p q کی جگہ پہ minus plus minus minus تو ساتھ d آجے گا ٹھیک ہو گیا تو میں q کی جگہ پہ minus d لکھا تو plus minus minus ہو گیا na d کا مطلب 25 cm 25 near point multiply multiply both sides by d d d سے multiply کروا دے دونوں سائیڈوں کو تو کیا d over f is equal to d over p minus d over d یعنی d سے ضرب دینے سے کیا ہوا اوپر سب کے ساتھ میں d لکھ دی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا ہو گا d سے d cancel تو باقی کیا بچا d over f is equal to d over p minus 1 ٹھیک ہو گیا minus 1 ادھر آکے کیا دے گا plus 1 یہ minus 1 ادھر آ جائے گا تو کیا لکھیں گے 1 plus d over f is equal to d over p اب یہ d over p کس کے equal ہے ادھر دیکھیں d over p یا q over p یا i over o یہ سارے چیزیں تینوں چیزیں کس کے equal تھی m کے تو میں d over p کی جگہ پہ m لکھ سکتا ہوں نا تو فارمولا بچے میرے پاس بن جے گا 1 plus d over f is equal to m this is the magnification اور یہ ہی تو simple microscope کا final فارمولا ہے جس کو میں rearrange کر کے لکھتا ہوں اور کچھ m c q بتاتا ہوں تو m is equal to right کو left پہ لے جائیں left کو right m is equal to one plus d over f this is the final formula of simple microscope اور یہ بڑے important ہے one plus d over f one تو number ہے نا constant ہے d کا مطلب کیا تھا near point 25 centimeter اس کا مطلب یہ ہے کہ simple microscope کی جو magnification ہے وہ focal length کے inversely proportional ہوتی ہے یعنی کہ اگر ماں چاہتا ہوں magnification زیادہ ہو تو مجھے focal length کو کام کرنا پڑے گا لینس کی focal length کو کام کرنا پڑے گا اب بچے سوال کرتے ہیں کلاس میں کہ focal length کیسے کام ہوتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے focal length is inversely proportional to thickness of lens thickness thickness of lens focal length اب دیکھیں magnification focal length کے inversely proportional ہے میں چاہتا ہوں magnification زیادہ ہو اب میرا یہ objective ہے کہ lens کی magnification زیادہ ہو تو اس کے لئے focal length کو کام کرنا پڑے گا focal length کام کیسے ہو گی اگر میں lens کی thickness بڑھا دوں گا یعنی کہ اگر میں ایسا lens لوں جو موٹا ہو یعنی کہ یہ لنز ہم نے لیا تھا اگر یہ موٹا ہوگا اس کی thickness زیادہ ہوگی یہ focal length اتنی کام ہوگی جتنی focal length کام ہوگی اتنی magnification power زیادہ ہوگی ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ focal length کی value دی ہوئی ہے اگر میں کہہ دیتا ہوں f is equal to 5 cm صرف آپ focal length کی value دی ہو تو کیا magnification نکال لیں گے بالکل فارمula لگا لگا دیں m is equal to 1 plus d کتنا ہے اب آپ کہیں sr d تو d نہیں ہوا میں نے آپ کو پیشل لیکشن میں بتایا تھا d کا مطلب 25 cm اور یہ near point ہے اور یہ constant fix ہے تو d کی جگہ پہ لکھیں 25 focal length 5 5 5 25 تو 1 5 تو یہ مطلب اگر focal length صرف دی گئی ہو تو magnification ہم find کر سکتے ہیں تو یہ ہے بچے آج کا prove simple microscope آپ pause کر note بھی کر سکتے ہیں پورے lecture کو ٹھیک ہو گیا آئی hope کہ یہ تینوں lecture آپ کو سمجھ آگئے آج والا simple microscope اسے پچھلے lecture میں ہم نے definition پڑی اور سب سے پہلے lecture میں ہم نے detail میں دیکھا اور table بھی میں بتایا ہوا ہے کہ object کہاں پہ رکھیں image کیسے بنتی اور کہاں پہ بنتی ہے lecture کو note کریں ویڈیو کو like کریں comment کریں feedback اپنا ضرور دیا کریں دوستو شیئر دوستو